بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ حمدًا کثیرًا طیبًا مبارکًا فی ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يدلل فلا هادی له واشحد اللہ الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشحد ان محمدًا عبده ورسوله اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد فإن خیر الہدیث کتاب اللہ وخیر الہدی هدیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَشِرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ دَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ موزز سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج سے ہم اللہ کی توفیق سے درس حدیث کا آغاز کر رہے ہیں اور اس میں ہم علامہ تقیدین ابو محمد عبدالغنی ابن عبدالواحد المقدسی رحمہ اللہ المتوفہ سان چار سو ہجری کی کتاب امدت اللہ حکام سے کتاب اس سیام کی شرح کریں گے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرا شرح صدر فرمائے اور مجھے توفیق بخشے کہ میں آپ لوگوں کے سامنے حق اور سچ کتاب اس سنت کی روشنی میں رکھ سکوں اور یہ کتاب اس اعتبار سے بھی بڑی اہم ہے کہ حافظ عبدالغنی المقدسی نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کتابوں میں سے جن کتابوں پر امت کا اتفاق ہے کہ یہ کتاب اللہ کے بعد حدیث کی صحیح ترین کتابیں ہیں صحیحین میں سے احادیث احکام کو ایک جگہ پہ جمع کیا ہے اور اس کتاب کا نام انہوں نے رکھا ہے امدت الاحکام اس میں انہوں نے بخاری اور مسلم سے چار سو دس احادیث کو جمع کیا ہے جو احکام سے متعلق ہیں انتہائی جامع اور امدہ کتاب ہے اس کتاب کا باب کتاب السیام اس کی ہم شرع کریں گے اللہ کی توفیق سے لیکن اس سے پہلے ماہ رمضان کے بارے میں کچھ گزارشات ارض کرنا چاہتا ہوں کہ ماہ رمضان مبارک کی آمد آمد ہے ابھی چند دنوں کے بعد اس کا آغاز ہوگا اور یہ ماہ رمضان مبارک اہل اسلام پر اہل ایمان پر اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان اور انام ہے اللہ جللہ شانہو نے ہمیں نیکیاں کمانے کے لئے یہ موسم بہار عطا کیا ہے اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک کو بہت ساری خصوصیات سے نوازا ہے جن کا تذکرہ اختصار کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت خیر و عفیت سے رمضان مبارک ہم تک پہنچائے اور ہمیں رمضان مبارک تک پہنچائے اور پھر ہم کو صحت و عفیت اتا فرمائے تاکہ ہم رمضان مبارک کے روجے رکھ سکیں راتوں کو قیام کر سکیں اور اس ماہ مبارک کی برقات سے استفادہ کر سکیں کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہو ما تقدم من زمبه جو آدمی خالص اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ سے عجر طلب کرتے ہوئے ماہ رمضان مبارک کے روزے رکھتا ہے اللہ رب العزت اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں اور اسی طرح آپ نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا جو رمضان مبارک کی راتوں کو قیام کرتا ہے قیام اللیل کرتا ہے تراوی قیام اللیل اور تحجد ایک ہی نماز کے نام ہیں تو آپ نے فرمایا غفر لہو ما تقدم من زمبه اس کے بھی اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں سامین اگرامی قدر و ناظرین اگرام ماہ رمضان مبارک کو اللہ رب العزت نے جن خصوصیات سے نوازا ہے کیونکہ یہ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے وہ کائنات کا خالق و مالک ہے اور اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہے وہ فضیلت اتا کرے جس کو چاہے وہ منتخب کر لے اللہ رب العزت کا ارشاد اگرامی ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُمَا يَشَعُوا يَخْتَارُ اللہ رب العزت جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے وہ منتخب کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت نے سال کے مہینوں میں سے ماہ رمضان کو منتخب فرمایا پہلے نمبر پر تو اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک کو جو خصوصیت بخشی کہ اس میں اللہ رب العزت نے اپنی کتاب مقدس قرآن کریم کو نازل کیا جیسا کہ اللہ رب العزت کا ارشاد اگرامی ہے شہر رمضان الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنِ حُدَلْ لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْحُدَى وَالْفُرْقَانِ کہ رمضان مبارک وہ ببرکت مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل کیا قرآن کریم کے نزول کے بارے میں اللہ رب العزت نے اپنی کتاب مقدس میں دو قسم کے اسلوب اختیار کیے بعض جگہوں پہ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ اَنزَلَ باب استعمال کیا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ اور بعض مقامات پہ فرمایا تبارک اللہذی نزل الفرقان عَلَى عَبْدِهِ وہ ذات ببرکت ہے جس نے فرقان کو اپنے بندے پر نازل کیا نزل تو اس میں علماء نے یہ فرق کیا ہے کہ انزل کا معنی جملتا واحدہ ایک ہی بار قرآن پاک کو نازل کرنا اور نزلہ کا معنی تدریجاً قرآن پاک کو نازل کرنا تو جب اس بات کا تذکرہ آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو ماہ رمضان میں نازل کیا تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ جللہ شانہو نے اپنی اس کتاب مقدس کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر بیت العزت میں ایک ہی دفعہ نازل کیا رمضان المبارک کیえーک مبارک رات میں اور وہ رات جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے سورہ دخان میں فرمایا انہا انزلناہو فی لیلت مبارکہ ہم نے قرآن کریم کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا اور تیسویں پارے میں سورة القدر میں فرمایا انہا انزلناہو فی لیلت القدر وہ مبارک رات کونسی ہے وہ لیلت القدر ہے اور لیلت القدر کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلت القدر کو رمضان کے آخری عشر کی تاک راتوں میں تلاش کرو تو گویا کہ قرآن پاک کو جملہ تن واحدہ ایک ہی مرتبہ اللہ رب العزت نے لوہ محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک ہی مرتبہ نازل کیا اور پھر آسمان دنیا میں بیت العزت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اتھر پر اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے مطابق جیسے چاہا تیئیس سال کے عرصے میں اتارا یہاں پہ یہ بات کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو ماہ رمضان میں اتارا جملہ تن واحدہ بھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اتھر پر رمضان مبارک کا جو نزول شروع ہوا وہ بھی رمضان مبارک میں ہوا تو اس لیے اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل کیا یہ اس کو خصوصیت حاصل ہے اور یہ حقیقت ہے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی وہ باعظمت کلام ہے وہ بابرکت کتاب ہے کہ جس کے ساتھ بھی تعلق ہوا وہ عظمت والا ہو گیا اللہ رب العزت نے اس کو فضیلت عطا کی دوسرا اللہ جللہ شانہو نے اس ماہ مبارک کے اندر ایک ایسی رات رکھی ہے جس رات کوئی عبادت ایک رات کی عبادت اگر کسی کو میسر آ جائے اور اللہ رب العزت ہم سب کو نصیب فرمائے ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر ہے اللہ جللہ شانہو فرماتے ہیں لیلت القدر خیر من الف شہر لیلت القدر ہزار مہینے سے بہتر ہے اور ہزار مہینہ تراسی سال اور چار مہینے بنتے ہیں اللہ رب العزت کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ جس کو اس رات کی عبادت میسر آ جائے وہ عبادت ہزار مہینے سے یعنی تراثی سال اور چار مہینوں کی عبادت سے افضل اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ تعالیٰ سے عجر و ثواب کے حصول کے لیے عبادت کرتا ہے اسی طرح اس ماہ مبارک میں اللہ جللہ شانہو نے ہم پر اپنی محبوب ترین عبادت روزے فرض کیے ہیں روزہ اللہ رب العزت کی محبوب ترین عبادت ہے جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ماما نے پوچھا افضل عمال کے بارے میں تو آپ نے فرما آپ روزہ رکھئے اس کی برابر کوئی برابری کوئی عبادت نہیں کرتی تو اللہ تعالیٰ نے افضل ترین عبادت اور حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ الس حدیث کے تاہت جو حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ابن آدم کے تمام نیک عمال کاجر و ثواب اس کو کئی گناہ بڑھا کر دیا جاتا ہے زیادہ کر کے دیا جاتا ہے ایک نیکی کاجر دس گناہ تک اور دس سے سات سو گناہ تک بڑھا دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سوائے سوم کے روزے کے فَإِنَّهُ لِي روزہ خاص میرے لئے ہے وَأَنَا عَجْزِ بِهِ اور مجھے پتا ہے کس کاجر و ثواب کتنا میں عطا کروں گا حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ اس حدیث کے تاہت لکھتے ہیں کہ روزے کی فضیلت کے لئے یہی کافی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اَسْوَمُ لِي وَأَنَا عَجْزِ بِهِ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اپنی محبوب ترین عبادت روزہ اس میں فرض کیا ہے اسی طرح اس ماہ مبارک کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بھی اس مہینے کو خصوصیت اتا کی ہے کہ جو آدمی اس ماہ مبارک کے اندر عمرہ کرتا ہے دعا کرو کہ اللہ رب العزت عمرے کے لئے بھی ہمارے راستے آسان کر دے اور سہولیات ہمارے لئے میسر کر دے یہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو اس وقت مشکل آئی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو اس سے نجات دلائے اور حالات معمول پر ہوں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرہ تن فی رمضان تعدل حجہ رمضان کے اندر عمرہ کرنا اس کا ثواب حج کے برابر ہے اور اسی طرح اس مہینے کے اندر صدقہ خیرات کرنا افضل ترین عبادت ہے عام دنوں کی نسبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رمضان میں جو شخص جو شخص یہ عمومی ہے لیکن ماہ رمضان میں اس کا عجر و ثواب اور بڑھ جاتا ہے کہ کسی روزے دار کو روزہ افطار کرواتا ہے تو اللہ تعالیٰ افطار کروانے والے کو بھی اتنا ہی عجر و ثواب اطا فرماتے ہیں جتنا روزہ رکھنے والے کو سواب اطا کرتے ہیں اور روزہ رکھنے والے کے عجر و ثواب میں اس سے کوئی کمی واقعہ نہیں ہوتی اسی طرح اس مہینے کے آخری عشرے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے رویت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رمضان کا چاند تلو ہوتا ہے پہلی رات ہوتی ہے رمضان کی تو اسی رات سے اس کی برقات کا آغاز شروع ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس قدر نیکی کمانے والوں کے لئے راستے آسان کر دیتے اور برائی کرنے والوں کے راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرتے تھے اور یہ اس قدر نیکی کے وسائل میسر اور برائی سے بچنے کی ترغیب دلائی گئی تو ایسا موسم جس کا تذکرہ کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے سفدت الشیعتین ومردت الجن شیعتین اور سرکش جنات کو پبند سلاسل کر دیا جاتا ہے جگڑ دیا جاتا ہے ابواب النار فلم یفتح منہ باب جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور رمضان کا پورا مہینہ وہ دروازے پھر کھولے نہیں جاتے وفتحت ابواب الجنان اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے کھولے نہیں جاتے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں فلم یغلق منہ باب اور ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا ونادہ مناد اور ایک منادی ہر رات کو یہ ندا کرتا ہے یا باغی الخیر اقبل او نیکی کے متلاشی نیکی کے طلبگار نیکی کرنے کے خواہش مند آگے بڑھو نیکی کرو یہ نیکی کمانے کے لیے سازگار موسم ہے ویا باغی شر اکثر او گناہگارو برائی کے متلاشیو رک جاؤ باز آ جاؤ یہ مہینہ برائیوں سے بچنے اور نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے اور اللہ تعالی ہر رات رمضان کی بہت سے لوگوں کو جہنم سے ازاد فرماتے ہیں اور دوسری حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ حضرت عنہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آیا رمضان المبارک کی آمد ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تعارف کرواتے ہوئے اور اس کی خیر و برکات کا ذکر کرتے ہوئے مسلمانوں کو اس بات سے آگاہ کی اور آپ نے فرمایا قد جاکم رمضان شہر مبارک آپ کے پاس ماہ رمضان آ چکا ہے جو برکت والا مہینہ ہے مبارک مہینہ ہے افترض اللہ علیکم سیامہو اللہ تعالی نے اس کے روزے آپ پر فرض کیے ہیں تفتہو فیہ بواب الجنہ اس کے اندر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں ویغلقو فیہ بواب الجحیم اور اس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں و تغلو فیہ شیعاتین اور شیعاتین کو پابندے سلاسل کر دیا جاتا ہے فیہ لیلتن اس ماہ مبارک کے اندر ایک ایسی رات ہے خیرم من الف شہر جو ہزار مہینے سے بہتر ہے من حرم خیرہ فقد حرم جو اس رات کی خیر و برکت سے محروم ہو گیا وہ بہت بڑا محروم قسمت ہے تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں اور میرے عزیزوں اور میری عزیز بیٹیوں جو میرا یہ پیغام سن رہے ہیں پرگرام سن رہے ہیں اور جو بعد میں سنیں گے آپ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ یہ پیارا موسم اس کو زائے نہ کیجئے اور اس کی لمحات اور اس کی سعاد کی برکات سے استفادہ کیجئے اور حقیقت ہے مولانا حالی نے صحیح فرمایا ہے کہ پانی وافر بیج اچھا اور مٹی بی ذرخیز پانی وافر بیج اچھا اور مٹی بی ذرخیز جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہکان اللہ جللہ شانہو نے اس ماہ مبارک کے روزے ہم پر فرض کیے ہیں اللہ جللہ شانہو کا ارشاد گرامی ہے یا ایہو اللہین آمنو کتب علیکم السیام کما کتب علی اللہین من قبلکم لعلکم تتکون اے ایمان والو سورہ البکرہ کی آیت نمبر وان ایٹی تھری اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے ایمان والو کتب علیکم السیام اے فرد تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں کما کتب علی اللہین من قبلکم جیسا کہ آپ سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے لا اللہ کم تتکون تاکہ تم متقی بن سکو تقوی کی خوبی حاصل کر سکو پرہیزگار بن سکو اللہ رب العزت نے اس کے روزوں کی فرضیت دوسری آیت میں اس طرح ذکر کی فَمَلْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَسُمْهُ جس کی زندگی میں ماہ رمضان مبارک آجائے اس کو اس ماہ مبارک کی روزے رکھنے چاہیے رمضان مبارک کے روزے ان کی فرضیت کے لیے جو شرائط ہیں علماء نے ان کو ذکر کرتے ہوئے چار شرائط کے اندر ان کو محصور کیا ہے کن لوگوں پر روزے فرض ہیں پہلے نمبر پر روزے کی فرضیت کے لیے پہلی شرط اسلام ہے کہ مسلمان پر روزے فرض ہیں کافر اگر روزہ رکھے گا بھی شوقیہ طور پر تو اس کو اس کا کوئی حجر و سواب نہیں ملے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عبادت کی قبولیت کے لیے سب سے پہلی شرط ایمان ہے تو مسلمانوں پر روزے فرض ہیں نمبر دو بلوغت کہ بالک لوگوں پر فرض ہیں چھوٹے بچے جو بھی بالک نہیں ہیں اگر وہ روزہ رکھیں گے تو ان کو سواب ملے گا لیکن ان پر روزے فرض نہیں ہیں تیسری چیز عقل کہ جو آدمی عقل مند ہے شعور رکھتا ہے اس پر اللہ رب العزت نے روزے فرض کیے ہیں جو مجنون ہے معوف والعقل ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے شریعت کی تکالیف ان کو ساکت کر دیا ہے جس طرح کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں سے کلم اٹھا لیا ہے اور ان میں مجنون کا بھی ذکر کیا کہ جو دیوانہ ہے معوف والعقل ہے اور چوتھی شرط یہ ہے طاقت اور صحت صحت سے مراد یہ کہ وہ شخص کوئی صحت مند ہو بیمار نہ ہو بیمار سے ایک شخص بیمار ہے تو بیماری کے ایام کے اندر اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو نہ رکھے لیکن بعد میں اس کو اس کی قضاء دینی ہوگی فمن کانا منکم مریدن اولا سفرن یا سفر کے اندر ہے تو سفر کمیم شکت محسوس کرتا ہے تو وہ روزہ نہیں رکھ سکا تو اس کو بعد میں اس کی قضاء دینی ہوگی طاقت اور صحت اسی طرح خواتین وہ اپنے مخصوص ایام کے اندر جن میں انہوں نے نواز نہیں پڑھنی ہوتی ان کو وہ روزہ نہیں رکھیں گی لیکن بعد میں اس کی قضاء دیں گی عمر سیدہ شخص جن کی عمر بہت ہو چکی ہے اور کمزوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے تو وہ روزہ اگر نہیں رکھ سکتے تو ان کو وہ اس کا فدیہ دے سکتے ہیں انشاءاللہ ان مسائل کی توضیح ہم بعد میں کریں گے اسی طرح وہ خواتین جو امید سے ہیں حاملہ اس کو مشکت محسوس ہوتی ہے روزہ رکھتے ہوئے بچے کی صحت کا خطرہ ہے یا اپنی صحت کا خطرہ ہے یا پھر وہ خواتین جو اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں اگر وہ روزہ رکھیں تو بچوں کو دودھ پلانے میں ان کو مشکت ہوتی ہے یا بچوں کی صحت کا خطرہ ہے تو وہ اگر رمضان میں روزے نہ رکھ سکیں تو بعد میں اس کی قضاء دیں گی ان دنوں میں وہ روزے نہ رکھیں اور بعد میں اس کی قضاء دیں گی اسی طرح شرائط پانے کے باوجود جس کے اندر شرائط پائی جاتی ہیں کہ وہ مسلمان ہے آقل و بالغ ہے صحت مند ہے تندرست ہے اور اگر وہ روزے نہیں رکھتا تو اس کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ماہ رمضان مبارک اللہ رب العزت ہم سب کو نصیب فرمائے اللہ رب العزت نے جب اس ماہ مبارک کا تذکرہ کیا تو اللہ تعالی نے فرمایا یہ گنتی کے چند دن ہیں کوئی بہت لمبا موسم نہیں ہے اور اللہ رب العزت نے ان گنتی کے چند روزوں کے روزے ہم پر فرض کیے ہیں ہماری دنیاوی اور اخروی مسالح کے پیش نظر کہ اس میں ہمیں دنیاوی طور پر بھی فائدہ ہے کہ انسان کی صحت وہ برقرار رہتی ہے بہت ساری بیماریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور انسان کے میدے کو ایک ریسٹ مل جاتا ہے اور دوسرا اخروی طور پر روزہ رکھنے والا شخص اس کے لئے اللہ رب العزت نے بہت بڑے انعام رکھے ہیں ان انعامات میں سے ایک بہت بڑا انعام یہ ہے کہ جنت کے آٹھ دروازوں میں سے ایک دروازہ اللہ رب العزت نے مقرر کیا ہے جس کا نام باب الرعیان ہے اس میں سے صرف روزے دار داخل ہوں گے اور پھر قیامت کے دن روزہ اور رات کا قیام یہ قرآن کریم یہ اللہ رب العزت بارگاہ میں روزے دار کی شفاعت کریں گے سفارش کریں گے قیامت کے دن روزہ اور قرآن بندے کی شفاعت کریں گے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں روزہ کہے گا اس نے بھوک اور پیاس برداشت کی اور تو آج میری شفاعت اور سفارش قبول کر کے اس کو بخش دے قرآن کہے گا میری وجہ سے مجھے سننے کے لئے میری تلاوت کرنے کے لئے یہ رات کو جاگتا رہا اور اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما اللہ تعالیٰ ان دونوں کی شفاعت قبول کرے گا تو یہ اخروی فائدے اور اسی طرح دنیاوی فائدے اللہ تعالیٰ نے ہم پر بوجھ نہیں ڈالا اسی لئے اللہ تعالیٰ نے یہ تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ صرف تم پر ہی نہیں بلکہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی اللہ رب العزت نے روزے فرض کیا تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کا ذکر کرتے ہوئے اس کو اسلام کے پانچ بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن قرار دیا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہم آسے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام والا خمس سن اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی ہے شہادات اللہ الہ الا اللہ و انہ محمد الرسول اللہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور بے شک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں و ایتائی الزکاة زکاة ادا کرنا والحج اور حج کرنا و سوم رمضان اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے تو اللہ رب العزت نے یہ روزے فرض کیے ہیں بلا وجہ روزے کو ترک کرنا اور بغیر کسی عذر کے روزہ نہ رکھنا یہ بہت بڑی کتاہی ہے یہ حدیث پاک ذرا غور سے سماعت فرمائیں کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک دفعہ سویا ہوا تھا رات میں بین آنا نائم از اتانی رجلانی تو میرے پاس دو شخص آئے انہوں نے مجھے دونوں پہلوں سے پکڑ کے اٹھایا اور مجھے اپنے ساتھ لے گئے ایک ایسے پہاڑ پر فاتا یابی جبل انوارا جس پر چڑھائی بہت مشکل تھی جس پر چڑھنا بہت مشکل تھا دشوار گزار تھا فقالا علی انہوں نے مجھے کہا اس عد اس پہاڑ کے اوپر چڑھئے فقلتو تو میں نے ان سے کہا انی لا اتیکوہو میں نہیں چڑھ سکتا اس کے اوپر فقالا تو ان دونوں نے کہا انہا سنسحلہو لک ہم آپ کے لئے آپ کا تعاون کریں گے آسان کرتے ہیں اس پر چڑھنا میں ان کے تعاون سے اس پہاڑ کے اوپر چڑھا حتی اذا کنتو فی سوائل جبل جب میں پہاڑ کے این چوٹی پر پہنچا اذا آنا بے اسوات شدیدہ تو میں نے وہاں بہت زوردار قسم کی خوفناک قسم کی آوازیں سنی فقلتو تو میں نے ان سے پوچھا ما حاذہ الاسوات یہ آوازیں کیسی ہیں کہاں سے آ رہی ہیں قالو حاذہ او آو اہل النار یہ جہنمیوں کا رونا اور چلانا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس بری جگہ سے جہنم سے اور اس سزا سے محفوظ فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالی جنت الفردوس کی حق دار بنائے آپ نے فرمایا سمہ انتو لے کبی پھر مجھے وہاں سے آگے لے جایا گیا فَإِذَاءَنَا بِقَوْمٍ مُعَلَّقِينَ بِعَرَاقِي بِهِمْ کہ کچھ لوگوں کو ان کے پاؤں میں زنجیر ڈال کے الٹا لٹکایا گیا تھا مُشَقَّقَتُنَ اشْدَاقُهُمْ ان کی باچھیں چیر دی گئی تھی تَسِيلُ اَشْدَاقُهُمْ دَمَا ان کی باچھوں سے موں سے خون بہ رہا تھا میں نے کہا من ہاولائی یہ کون ہیں تو مجھے بتایا گیا ہاولائی اللَّذِينَ يُفْتِرُونَ قَبْلَ تَحِلَّةَ سَوْمِهِمْ یہ وہ لوگ تھے کہ جو روزے کی افطاری کا وقت ہونے سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے یعنی روزے کے دنوں میں کھایا پیا کرتے تھے روزے نہیں رکھا کرتے تھے اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہر مسلمان کو ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے کہ اللہ جللہ شانہو سے دعا بھی کرنی چاہیے اور کمرے حمد باندھنی چاہیے آدمی حمد کرے تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا پہلے سے اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو اس قدر مرعوب کر لے اور کہے جی میں نہیں کر سکتا میں نہیں کر سکتا اور اس پنجابی میں کہتا ہے اپنے بلکل احمد ہی نہ کرے تو پھر وہ تو اس کی یہ بدقسمتی ہے وگر نہ کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا تاریخ میں بھی اور ہر سال الحمدللہ مسلمان روزے رکھتے ہیں کہ کوئی مسلمان روزہ راہ کے فوت ہو گیا ہو یعنی روزہ کی وجہ سے بھوک کی وجہ سے فوت ہو گیا ہو ظاہر بات ہے جی بھوک بڑی لگتی ہے پیاس بڑی لگتی ہے تو میرے محترم ناظرین و سامین اکرام روزہ ہے ہی بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا نام آخر اللہ تعالی سے انعام لینا ہے تو کچھ نہ کچھ تو برداشت کرنا پڑے گا تو اس لئے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرنا چاہیے اور بلا وجہ بغیر کسی عذر کے رمضان المبارک کے روزے جو فرض اللہ نے کیا ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے بہت بڑا گناہ ہے اور بہت بڑا جرم ہے جو روزے اس طرح بغیر کسی عذر کے اور بغیر کسی وجہ کے چھوڑ دے ماہ رمضان المبارک کے روزے اللہ رب العزت نے شابان سن دو ہجری میں فرض کیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیاتِ طعبہ میں نو رمضان المبارک کے روزے رکھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیاتِ طعبہ میں نو رمضان المبارک کے روزے رکھے یہ روزہ جو اللہ رب العزت نے ہم پہ فرض کیا ہے قرآن کریم میں اور حدیث پاک میں اس کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ السوم السیام یہ دونوں مصدر ہیں سامہ سے اور جس کا معنی ہے امساق تو گویا کہ روزے کا معنی یہ ہے رک جانا اپنے آپ کو روک لینا تو شریع طور پر روزے کا معنی یہ ہے کہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک ہر قسم کی روزہ توڑنے والی چیزیں یعنی کھانے پینے اور اپنی شہوات سے باز رہنا مفترات سے اپنے آپ کو روکے رکھنا اس کا نام روزہ ہے اس کا نام روزہ ہے اور اس میں معزز سامعین و ناظرین کرام آپ ذرا اندازہ فرمائیے کہ حلال چیزیں ان سے اللہ نے ہمیں روک دیا روزے کی دورانیے میں کہ جب ہم روزہ رکھ لیں گے وہی پانی وہی لسی وہی شربت وہی چائے وہی دہی وہی پراتھے مختلف قسم کے مولی والے پراتھے علو والے پراتھے اور یہ دہی اور اس کے ساتھ جو پکایا ترہ ترہ کے پکوان ہیں تو یہ ہم نے کھائے ہیں اچھی طرح تو اور اب ازان ہو گئی ہے تو ہمیں روک دیا بس یہ حلال چیزیں آپ اب نہیں کھا سکتے اب غروب آفتاب تک ان کو نہیں کھا سکتے غروب آفتاب میں آپ دیکھیں کہ افتاری کا وقت قریب ہے دسترخان پہ سموسے بھی پڑے ہیں پکوڑے بھی پڑے ہیں مختلف قسم کے اور وہاں اپنا فروٹ چاٹ ہے ہر قسم کے مشروعات پڑے ہیں سخت بھوک بھی لگی ہے پیاس بھی لگی ہے اور دیکھ دیکھ کر انسان کا کہ کب وقت ہو لیکن کھا نہیں رہا حلال چیزیں ہیں کیونکہ جو ہی ازان ہوگی موزن کہے گا اللہ اکبر اور دسترخان پہ کچھ نہیں بچے گا تو یہ حلال چیزیں کھا نہیں رہا کیوں کہ اس کو پتہ ہے کہ ان کو کھانے سے روزہ باقی نہیں رہے گا روزے کے دورانیے میں تو جس روزے کے اندر اللہ تعالی نے حلال چیزوں سے ہمیں منع کر دیا ہے اس روزے کے دوران ہمیں حرام چیزوں سے بالاولہ اجتناب کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے اسی لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی روزہ تو رکھ لیتا ہے لیکن ملم یدہ قول الزور والعمل بح جو روزہ رہ کر جوٹی بات زبان سے گالیاں دینا غیبت چگلی اور غلط باتیں کرنا ان کو چھوڑتا نہیں ہے اور برے عمال کو ترک نہیں کرتا فلیس علیلہ حاجتن فی ایدہ اتامہو و شرابہو تو اللہ تعالی کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس لئے روزہ جو ہے اس کے علماء نے عمومی طور پر جو ارکان بیان کی ہیں تو روزے کے دو رکن ہیں بنیادی طور پر روزے کے دو رکن ہیں ایک رکن ہے نیت نیت کا معنی کیا ہے رمضان کے روزے فرض ہیں اور فرض روزے کے لیے ضروری ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملم یجم سیام باللیل فلا سیام اللہو کہ جو آدمی رات کو روزے کی نیت نہیں کرتا فرض روزے کی اس کا کوئی روزہ نہیں اور دوسری روایت میں ملم یجم سیام قبل طلوع الفجر فلا سیام اللہو جو طلوع فجر سے پہلے پہلے یعنی سیاری کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے روزے کی نیت نہیں کرتا اس کا کوئی روزہ نہیں روزے کی نیت کیسے کریں گے روزے کے نیت کا تعلق دل کے ساتھ ہے روزے کے نیت کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی الفاظ ثابت نہیں ہے کسی حدیث پاک میں اور یہ جو عمومی طور پر ہمارے ہاں یہ الفاظ مروج ہیں وابی سوم غدن نویتو من شہر رمضان یہ حدیث پاک سے ثابت نہیں ہے بلکہ میں تو عمومی طور پر کہتا ہوں کہ اگر ان کے مفہوم پر بھی غور کیا جائے تو یہ بھی ایک سمجھ نہیں آتی بات کہ ہم جو روزہ رکھ رہے ہیں مثلا آج رمضان کا چاند نظر آتا ہے کل ہم اگر روزہ رکھیں گے تو یہ روزہ اسی دن کا ہوگا کیونکہ دن رات کے تابع ہوتا ہے تو عربی زبان کے اندر آج کو کہتے ہیں اللہ یوم اور غد کہتے ہیں کل کو تو جو آدمی رات کو فجر کے وقت روزہ رکھتے ہوئے یہ نیت کرتا ہے وابی سوم غدن نویتو میں کل کے روزہ کے نیت کر رہا ہوں تو اس کا مانا کہ وہ آج کے روزہ کے نیت تو کر نہیں رہا وہ تو کل کے روزہ کے نیت کر رہا ہے یہی وجہ ہے کہ چونکہ یہ الفاظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اس لیے ان میں جامعیت نہیں ہے تو اس لیے روزہ نیت کا تعلق دل کے ساتھ ہے رات کو آپ نیت کر کے سوئے کہ میں صبح روزہ رکھوں گا یہ صبح سہری کھا رہے ہیں تو آپ کی نیت ہے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں تو یہ آپ کی نیت ہے اور نیت کا تعلق دل کے ساتھ ہے اور یہ نیت طلوع فجر سے پہلے پہلے کرنا ضروری ہے دوسرا اس کا روزہ کا رکن ہے کہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ افطار کرنے والے تمام امور سے پرہز کرنا اور اجتناب کرنا یہ دو رکن ہے روزہ کے اب ہم اس سلسلے میں درس حدیث میں جو ہم حدیث پہلی ذکر کرنا چاہ رہے تھے اور یہاں سے ہمارا سلسلہ آج شروع ہو رہا ہے مقدمے کے طور پر میں نے کچھ چیزیں آپ کے سامنے عرض کی تو پہلی حدیث ہے یہ اپنا حدیث کی قرات کریں اور عبد الرحمن ان حبیو حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقدم رمضان بسوم یوم او یومین ولا یومین او او یومین اچھا ٹھیک ٹھیک اللہ رجلن کان یسوم سوم فلیسوم فلیسوم جزاک اللہ خیرنا یہ پہلی حدیث ہے ہماری اس کتاب امدت الاحکام کی جو روزہ کے بارے میں ہے تو اس میں آن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اسے روایتیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن کو راویت الاسلام کہا جاتا ہے یہ فقیح امت ہیں اور امام المحدثین ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ حدیث کو روایت کرنے والے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے دعا بھی کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے تاکہ آپ سے احادیث کو یاد کر سکیں اور بلکہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ وہ صحابی ہیں کہ دنیا میں کوئی مسلمان ایسا موجود نہیں ہے جو اس راویت الاسلام اور فقیح صحابی صحابہ اور امام المحدثین کے ساتھ محبت نہ کرتا ہو کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ ابو حریرہ اور اس کی والدہ کے دل میں مومنوں کی محبت ڈال دے اور مومنوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقدم رمضان بسوم یومن ولا یومین الا رجل کان یسومہ سومن فلیسوم ہو کہ رمضان المبارک سے پہلے استقبالی طور پر ایک یا دو دن کے روزے نہ رکھو اللہ اللہ کہ وہ شخص جو شروع شابان سے روزے رکھتا چلا آرہا ہے کہ ایک دن کا روزہ رکھتا ہے ایک دن افطار کرتا ہے پیر یا جمعیرات کا روزہ رکھتا ہے تو وہ اگر اس کے اس روٹین میں یہ روزے آ جائیں تو کوئی حرج نہیں وگرنہ رمضان المبارک کے استقبال کے طور پر احتیاط کی نیت سے روزہ رکھنا یہ درست نہیں ہے حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ اس حدیث کے اطاعت فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے لَا تَسْتَقْبِلُ رَمَضَان بِسْسِعَامٍ عَلَا نِيَّةِ الْاِحْتِعَاطِ لِرَمَضَانِ کہ رمضان کی آمد پر استقبالی طور پر روزہ رکھنا ایک دن کا یا دو دن رمضان سے پہلے روزہ شروع کرنا اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تو اس حدیث پاک میں یا کب شروع ہو رہا ہے تو احتیاطی طور پر یا استقبال کے طور پر کہ میں پہلے اپنے اقادت بنالوں روزہ رکھنے کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے اور اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمر کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے آپ نے استقبالی روزہ سے منع فرمایا اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شک کے دن کے روزے سے منع فرمایا ہے کہ جس دن کے اندر شک ہو مثلا اعلان نہیں ہوا پتہ نہیں چل سکا کہیں سے کہ کل رمضان ہوگا یا نہیں ہوگا تو ایک آدمی یہ نیت کر لیتا ہے کہ چلو میں روزہ رکھ لیتا ہوں اگر رمضان کا ہوا تو رمضان مبارک میں کاؤنٹ ہو جائے گا اگر نہ ہوا تو میرا نفلی روزہ ہو جائے گا تو سیدنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرماتے ہیں کہ من سامل یوم اللذی یشکو فیہ جس آدمی نے ایسے دن کا روزہ رکھا جس میں شک کیا جاتا ہے اور دوسری الفاظ میں من سامل یوم الشک جس نے شک کے دن کا روزہ رکھا فقد اصعب القاسم تو اس نے ابو القاسم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے آپ کی مخالفت کی ہے تو اس لیے شک کے دن کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے بلکہ رمضان مبارک کی روزے کے بارے میں جو اللہ رب العزت نے فرمایا انشاءاللہ کل کے درس میں ہم تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو کریں گے تو رمضان مبارک کے روزے کے اس بات کے لیے یا رمضان مبارک کے سٹار اور اختتام کے اس بات کے لیے جو بنیاد ہے وہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سو مو لے رویتے وافت رو لے رویتے کہ رمضان کا چاند دیکھ کر روزے رکھے جائیں اور شوال کا چاند دیکھ کر روزے ختم کیے جائیں تو گویا کہ رمضان مبارک کا اس بات یہ دو چیزوں سے ثابت ہوتا ہے کہ رمضان مبارک کب شروع ہوگا پہلے نمبر پر تو چاند نظر آ جائے اور چاند کے حوالے سے ہر علاقے کا اپنا مطلع ہے لیکل اہل بلدن رویتہم سب لوگ ایک دفعہ چاند دیکھ کر روزہ نہیں بلکہ اپنے اپنے علاقے میں جب وہ چاند دیکھیں گے تو وہ روزہ رکھیں گے اس کے بارے میں انشاءاللہ کل ہم مزید وضاحت کریں گے تو پہلے نمبر پر کہ چاند نظر آ جائے اور دوسرے نمبر پر اگر ایسی صورتحال بن جائے کہ مطلع عبر علود ہے بادل ہو گئے ہیں چاند نظر نہیں آیا کوئی اطلاع نہیں ملی تو پھر شابان کی گنتی تیس روز پوری کر لی جائے تیس روز کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کمری مہینہ ہے وہ انتیس دن کا ہوتا ہے یا تیس دن کا ہوتا ہے تو گویا کہ رمضان مبارک کے دخول کا اس بات کہ کب رمضان شروع ہوگا دو چیزوں سے ہوگا یا تو چاند نظر آ جائے واضح طور پر یا پھر شابان کے مہینے کی تیس دن کی گنتی پوری کر لی جائے اور اس کے بعد یقینی بات ہے کہ رمضان شروع ہو چکا ہے پھر رمضان کی روزے شروع کر دیے جائیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں خیروفیت سے ہم تک رمضان پہنچائے اور رمضان مبارک تب ہمیں پہنچائے اور ہمیں صحت و آفیت اتا فرمائے اور اس ماہ مبارک کی برکات دن کو روزہ رہ کے رات کو قیام کر کے قرآن پاک کی تلاوت یہ شہر القرآن ہے اس میں قرآن پاک کی تلاوت بکسرت کرنی چاہیے یہ دعاوں کی قبولیت کا مہینہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ کی حالت میں جب روزہ دار دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو راد نہیں کرتا اور اسی طرح افطاری کے وقت جو دعا روزہ دار کرتا ہے تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ تعفیق بخشے کہ ہم اس ماہ مبارک کی برکات سے استفادہ کریں اور اس بات سے بھی ہم احتیاط کریں کہ سہری اور افطاری کے ببرکت وقت میں جو پروگرام لگتے ہیں دینی پروگرام کے حوالے سے اور اس میں کوئی مسلسل ڈراما جو دینی ڈراموں کے نام سے لگتا ہے اس سے بھی ہمیں گریز کرنا چاہیے بلکہ یہ وقت جو ہے اس سے استفادہ کرنا چاہیے اور یہ وقت دعا کے اندر ذکر اذکار کے اندر اور اللہ تعالیٰ قرآن پاکی تلاوت کے اندر صرف کرنا چاہیے اللہ جللہ شان ہو مجھے اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے جتنے سامین و ناظرین بہن بائی عزیز عزیزات اس پروگرام میں شریک ہیں یا اس کے بعد میں سنیں گے اللہ تعالیٰ سب کو صحت و عفیت عطا فرمائے اور سب کو اپنے احکام پر اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ماہ رمضان کی برکات سے اللہ ہمیں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں جو بھی عبادت ہم کریں اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور زندگی میں اللہ رب العزت یہ ماہ مبارک بھی ہمیں نصیب فرمائے اور ایسی بہاریں بار بار نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفاہ عطا فرمائے تمام پریشان لوگوں کی اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور فرمائے عالمی طور پر جس طرح ایک کرونا وائرس کے حوالے سے ایک مشکل میں لوگ مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ اس مشکل کو ہم سے دور فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس ملک کے بھی اور تمام بلاد اسلامیوں کی حفاظت فرمائے بارک اللہ فیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کال انشاءاللہ یہ درس اسی حدیث میں آگے حدیث کی شرعہ کے ساتھ مسائل بھی بیان کریں گے تفصیل کے ساتھ تو یہ کتاب امدت الحکام ہے اور اس کی کتاب اس سیام ہم شروع کر رہے ہیں جتنے احباب ہماری اس کلاس میں شریک ہوتے ہیں وہ بھی اور جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے اور پروگرام میں جو شریک ہیں ان کے پاس اگر یہ کتاب متوفر ہو تو کتاب میں حدیث اپنے سامنے رکھیں تو انشاءاللہ ہم اس درس حدیث کو رمضان مبارک تک جاری رکھیں گے اور جب رمضان شروع ہوگا تو پھر نئے شیڈول کا اعلان کریں گے اللہ کی توفیق سے بارک اللہ فیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ